سو گائز امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاپ ہوں گے جو آج میں طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دانت ساپ کرنے کا دانت بائٹ کرنے کا طریقہ ٹھیک کو سفید کس طرح کیا جاتا ہے بہت ہی آسان اور سستان اس کا آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت زبادہ ثابت ہوگا تو جو بہن بھائی اپنے دانتوں کو لے کر پریشان لیتے ہیں کہ میرے دانتوں سے چلن نہ ہوتی دانتوں میں چلن ہوتی ہے پیلا پنمہ ہو گیا ہے بلیک ہو گئے ہیں کوئی بھی مسئلہ مسائلہ دد ہو رہے تو انشاءاللہ وہ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں اس کی حد تکلیف جو بھی مسئلہ مسائلہ دور ہو جائے گا سو گائز آج جو میں طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں دانت ساپ کرنے کا طریقہ وہ بہت زبر دوستو بہت سستا اور بہت آدم ہوتا اس کا ہے بہت ہی آسان ریمیڈی اور بہت ہی سستی جو کہ کسی بھی پنسار سٹور سے اسی لیے آپ پرچیز کر سکتے ہیں جس کا کوئی سائٹ پیک نہیں ہوگا یہ بہت ہی آسان اس کا ہے جو بہن بھائی پر اشار رہتے ہیں کہ ہمارے دانت ساپ نہیں ہوتے دانتوں میں پیلا پن ہو گیا ہے دانتوں میں کیڑے مسئلہ لگ جاتے ہیں چلن ہوتے ہیں جس کی وجہ مسئلہوں کا پھول جانا ہے جس کی وجہ سے دار دانت دونوں بہت زیادہ درد کرتے ہیں تو میرے بھائی میرے بھائی اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو میرے بہن بھائی جو بہن بھائی میرے چاہتے ہیں کہ میرے دانت پیٹ ہو جائیں چٹے چوٹ ہو جائیں تو میرے ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا کوئی سٹیپ میسنگ مت کرنا نہیں تو پھر نہ کہنا کہ میرے دانت بھائی نہیں ہوئے بھائی یہ ہے بھائی فیک ویڈیو بناتا ہے میں ریل ویڈیو بناوں گا سب بہن بھائی کے لیے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دی اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے میرے بھائی بھائی کو لازمی سپورٹ کرے الحمدللہ جو بہن بھائی کسی بھی طرح کی کمپلین مطلق بیوٹیشن کے مطلق کسی بھی طرح کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو میرے کومنٹس میں مجھے بتا سکتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے لیے لازمی ویڈیو بناوں گا تو آئیے اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو گائز آپ پریشان لیتے ہیں کہ ہمارے دانت پیلے ہو گئے ہیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کے موز سے بدبو آدی ہے سمیل آدی ہے جو کہ اگلا آپ سے بات کرنے میں ججکتا ہے آپ سے بات نہیں کرتا اب آپ اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں آپ نے اب اس مسئلے کو ٹینشن نہیں لینی یہ بہت ہی بہت ہی اسان اسکام ہے بہت ہی اسان ایم ایڈی آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ پورا دیکھنا مسنگ نہیں کرنی آپ نے بہت چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا تو سب سے پہلے جن بھائیوں کے مو سے بدبو آتی ہے سموکنگ کرتے ہیں دان بلیک ہو جاتے ہیں یلو پن آ جاتا ہے کیڑوں کا لگ جانا مسوڑوں کا پھول جانا درد ہونا ان کو میں ایک چھوٹا سان اس کا بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے پھٹ کری پھٹ کری کسی بھی پنسار سٹور سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں پنسار سٹور سے آپ نے جا کے بیس ملے کی صرف پھٹ کری لینا ہے ایک ہے اور کالی مرچ بلیک سیٹ جیسے بولتے ہیں کالی مرچ لینا ہے آپ نے بیس ملے کی پی سیری اس کا پاوڑر لینا ہے وہ پاوڑر لینا ہے آپ نے اور ساتھ میں دو تین tین لیموں لے لینا ہے لیموں کا رس نکال لینا لیموں کا رس نکالنا یہ تین چیزیں سارے بہن بھائی نوڑ کرنے پہلی تھٹ کری صرف بیس ملے کی دوسرا آپ نے لے لینے ہے بلیک چیپ کالی ملچ کا پاودر اور تیسرا آپ نے لینے ہے لیمن لیمن کا رس نکال لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ان تینوں کو کسی ایک باؤر میں مکس کر لینا ہے مکسچر بنا لینا ہے ٹھیک ہے فٹری کا پاودر بھی بنا لینا ہے بلیک چیپ کالی ملچ کا پاودر بھی بنا لینا ہے اور لیمون تین پیس لینے تینوں کا رس اس کے اندر نہیں چوڑ کے اچھی طرح اس کو مکس کر کے اس کا آپ نے مکسچر بنا لینا ہے مکسر بنانے کے بعد آپ نے جب جو اس کا مکسر پیار ہو جانا جتنا آپ کے دانتوں کے اوپر لگنا ہے آپ نے ہلکے سے ہاتھوں برش کے اوپر لگا لینا ہے برش کے اوپر لگانے کے بعد ہلکی سے مساج کرنی ہے زیادہ سو سے زیادہ لگڑنا نہیں ہے جو ہوتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں انہیں عادت ہوتی ہے برش ہارڈ یوز کرنے کی وہ نہیں یوز کرنا وہ مسوروں کے لیے بہت ہی نمسان سے ثابت ہوتا ہے وہ مسوروں کو خراب کرتے ہیں جس کی وجہ سے اندر سے سر میں خودے بھول جاتے ہیں بلڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے جو میرا بھائی اس مسئلے کو لے کے پریشان رہتا ہے اس نے پریشان نہیں ہونا اس کی بلڈنگ ہو جائے گی بدبو آنا بند ہو جائے گی وہ پورے کونفیڈنس کے ساتھ اگلے سے بات کر سکتا ہے آپ نے پریشان ہرگز نہیں ہونا اور اس کے سنیمیڈی کو لازمی لازمی آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے داتوں کے اوپر پلائی کرنا ہے انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کے دان بلکل وائٹ ہو جائیں گے سفیت ہو جائیں گے موہ سے بطبو آنا بند ہو جائیں گی اور آپ کا پیلا پند دور ہو جائے گا اور آپ الحمدللہ کونفیڈنس کے ساتھ اگلے سے بات کر سکتے ہیں تو اگر میری ویڈیو سب بہن بھائیوں کو اچھی لگی ہو تو لازمی میری ویڈیو کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو اور بھائی کو لازمی سپورٹ کریے گا تو چلتا ہوں اب اگری ویڈیو میں ملتے ہیں اوکے خدا حافظ